کے پاس نہ بیٹھنا آئیے یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں ہم بھی حقیقت سے آپ کو عاشناس کروائیں کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون انگریز حکومت کی دوستیوں کے دم بھرنے والے ہیں کون یہ ہمارے ہاتھ میں سوان قاسمی جس کے رائٹر سید مناظر احسن گیلانی اس کا حصہ دوم صفحہ نمبر ایک سو تین اس پہ لکھتے ہیں سنیے برا واقعہ اور پھر فیصلہ کیجئے میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ کے چلا جاؤں گا یہ اصل بولتی ہوئی کتابیں وہ دن گئے جب کوئی کہا کرتا تھا فلا کتاب میں لکھا ہے کتاب آپ کے سامنے ہے جس کو یقین نہ آئے درست کے بعد سٹیج پہ آ کر کتاب کھول کے رب کی دی ہوئی بصیرہ سے پڑھ سکتا ہے سید صاحب لکھتے ہیں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی کچھ لوگ مارکہ برپا کیے ہوئے تھے ان میں شاہ فضل الرحمن گنج مراجعبادی بھی تھے اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا بھاگے جا رہے ہیں اور ایک چودری کا نام لے کے اسے پکار رہے ہیں جو انگریز مخالے پارٹی باغیوں کا سربراہ تھا اور اسے کہہ رہے ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے مولی صاحب کیوں کہا میں دیکھ رہا ہوں خیزر علیہ السلام انگریزوں کے ساتھ ہیں اہل الحدیث کی دعوت کو سن کر بغیر تلیل کے آوازیں کسنے والو یہ حضرت صاحب کی کتاب اور وہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے نہ لڑو ہندوستان میں ہندوستان کی آسادی کی جنگ کرنے والو انگریزوں سے آسادی کے لیے جنگ نہ کرو کیوں خیزر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں شامل انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تمہارا خضر ہوگا جو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے یہ وہ خضر نہیں ہے یہ صوفیوں کا بنایا ہوا خضر ہے مزید سنیے کہتے ہیں جب بغاوت کے ایام تھے تو جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں مولانا جا کر مقیم ہوئے اتفاقا اسی راستے پر مسجد کے کنارے کنارے انگریزی فوج کے دستہ جا رہا اور مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے انگریزی فوج کے دستے کو جاتے میں دیکھ رہے ان میں ایک بابا بھی جا رہا تھا یہ مسجد سے نکلے دوڑ کر اس کے پاس گئے اور باپا جی نے باگ دوڑ سنبھالی بھی گھوڑا بھی ان کے ہاتھ میں ان سے باتیں کر کے واپس آگئے مرید نے پوچھا حضرت آپ کہاں گئے تھے کہاں تم نہیں جانتے جس سے میں گفتگو کر کے آیا یہ خضر علیہ السلام تھے جو انگریزوں کی مدد کر رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تم خضر علیہ السلام کو بھی انگریزوں کا سپورٹر بناو اور پھر بھی تمہارے اوپر انگریزوں کی پیداوار کا لیبل نہ لگے اور ہم لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت کا پیش کریں ان کے دلائل کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے مجبور اور بے بس ہو کر تمہارے حدیث میں تانے لگا دو کہ انگریزوں کی پیداوار ہیں اب سوچئے اہلِ حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف اور یاد کر لیجئے جو کفار کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف اس کا یہ عمل اس کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے یہ تذکرات الرشید ہے حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانے حیات جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے لکھا ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شایع کیا اس کے پہلے حصے پر صفحہ نمبر 74 اور 75 پہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم اور طبیب روحانی آلہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور زامن صاحب یہ سارے ہمرا جا رہے تھے اچانک بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا باغیوں سے جو انگریزی فوج سے لڑ رہے تھے وہ باغی جو انگریز کے خلاف میدان جہاد میں تھے ان سے مقابلہ ہو گیا اور یہ دلیر جتھا مولانا قاسم امداد اللہ مہاجر مکی مولانا زامن یہ دلیر جتھا ان کے سامنے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح اڑ گیا یہ بڑے بڑے سرطاج آپ کے سامنے میں نے گروائے امداد اللہ مہاجر مکی قاسم نانوتوی زامن علی جلال آبادی انگریز سرکار اپنی سرکار کے باغیوں کے سامنے تنوارے لے کر کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح چم کیا اور سرکار پر جان نساری کے لیے تیار ہو گیا ہم کہتے ہیں لوگو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنا آسان کام نہیں ہے کبھی اپنے گھر کی اور اپنے مذہب کی کتابوں کو تو دیکھا ہوتا اپنے بڑوں کی تاریخ پہ نگاہ تو دڑائی ہوتی غیروں پہ انگلیے اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھا ہوتا کہ تم کس حال میں ہو اپنے سرکار رہن دل سرکار کی دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر اللہ رے شجاعت و جوا مردی جس ہو ناک منظر سے شیر کا پتا پانی ہو جائے وہاں چند فقیر تنوارے لیے جمع غفیر پندوقچیوں کے سامنے ایسے جمع رہے گویا زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے حضرت زامن علی جلال آبادی زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے ماشاءاللہ یہ کون سے مارکے میں شہید ہوئے انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے انگریزی سرکار پر جان نساری اپنی جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے شہید کے لفظ کو بھی ان لوگوں نے مزاق بنا لیا ہے کوئی مردود مرے کوئی مشرق مرے کوئی بدعقیدہ مرے کوئی جمہوریت کا دلدادہ جمہوری کوششیں کرتے ہوئے قربان ہو جائیں یہ شہید جمہوریت ہے ایک یونیورسٹی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اس کی مسجد کے باہر بول لگاوا تھا مسجد شہدہ میں نے وہاں کے مقامی ساتھیوں سے پوچھا یہ مسجد شہدہ کن شہیدوں کے نام پہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کا پکنک ٹور تھا وہ دریائے سطلج کی سیر کے لیے گیا ایک کشتی میں لڑکے تھے ایک کشتی میں لڑکیے تھی وہ دونوں اٹھکے لیے کر رہے ایک دوسرے کو کشتی میں دورانے سفر شرارتیں کر رہے دونوں کی کشتییں بھور میں پھسی اور ایک کشتی والے اُلٹ گئے اور سارے ہی مر گئے ان شہدہ کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيهِ رَاجِهِ یہ شہید یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے اور آپ کس کو شہید کہہ رہے زامن علی جلال آبادی زیرے ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے یہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے یہ لا الہ الا اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے لڑے یہ توحید کی محنت کرتے ہوئے لڑے نہیں یہ رحم دل انگریزی سرکار کے باغیوں سے لڑتے ہوئے انگریزوں پہ جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے یہ ہے علماء دیوبن کی انگریز دوستی کی عظیم مثال اہلِ حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والوں کمینوں سے پوچھیں انگریزوں کے علام سے پوچھیں انگریزوں کی ذریعت اور انگریزوں کی اولاد سے پوچھیں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نحاب جو مبلغ ہے عیسائیت کے انگریزیت کے ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں اپنی مسجدوں کے اندر بوٹ لگائیں کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نکال کر پھیکھنے آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے پھر ربطہ ربطہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے آئے گا نا تو کتنا ڈالے گا مسجدوں میں بوٹ لگا دیں صاحب انگریز کی ضروریت ناٹ الول انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں محلے میں نہ لائیں دکانوں میں نہ لائیں بات کرنا چاہیں وہاں بس بیش دیں آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے حقابر کو مانا ہے پران حدیث کو مانا ہے تمہارے بڑے حضرت زامن علی جلال آبادی انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف وہ مجاہدین جن کو باغی کہا جاتا تھا ان باغیوں سے لڑتے ہوئے انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے گولی کھا کر مرے انگریز کی دوستی میں ان کا دفاع کرتے ہوئے لڑتے ہوئے علماء ایتیوبن کے سرطاج مولانا قاسم نانوتوی یہ بھی لڑ رہے ہیں اور اچانک گولی آئی جو مولانا نانوتوی کو لگی وہ ان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے لیکن کرامت دیکھئے مدان جہاد کی کرامت جو جہاد انگریزوں کی مدد کے لیے ہو رہا باوجود مولانا نانوتوی کے کپڑے خون سے تر ہو گئے لیکن جب عمامہ اتار کے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُمْ وہ گولی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ خون نکالے لیکن دماغ نہ پھاڑے اس قسم کی کوئی نہیں ایجاد ہوگی وغنہ گولی لگی ہو خون نکلا ہو اور زخم نہ ہو یہ کرامت بھی آپ ہی کو مبارک ہو کنپٹی پہ گولی لگی آلہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی دوڑتے ہوئے آئے لپک کر آئے زخم پہ ہاتھ رکھا فرمایا کیا ہوا جو ان کے ہاتھ کی کرامت دیکھئے زخم پہ ہاتھ رکھا جو ہی امامہ اتارا تو خون تو نکل رہا تھا لیکن وہاں پہ کوئی زخم موجود نہیں تھا تذکرات رشید صفحہ سیونٹی فائیو جلد اول کچھ علماء دیوبند مولنا رشید احمد گنگوہی کی گرفتاری اور چھے مہینے کی قید کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں دیکھو کہ ہمارے علماء دیوبند انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے آئیے اس حقیقت پہ غور کرنے کے لئے اسی تذکرات رشید کی طرف لوڑتے ہیں صفحہ نمبر سیونٹی سکس ہے اس پہ لکھتے ہیں جب بغاوت اور فساد کا قصہ ختم ہوا رحمدل حکومت نے رحمدل انگریز دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوں بھی شروع کی تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا چارہ نہ تھا سچی جھوٹی تحمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیرخوا اپنے آپ کو ظاہر کریں انہوں نے اپنا رنگ جمعایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی نوک شریک ہیں تذکرات رشید صفحہ اسی پر ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فرمایا میں جب اہل حدیثوں کو انگریزوں کی کوئی پیداوار کہے اس کے سامنے تذکرات رشید ہنار کے لئے دارہ اسلام یاد کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر اسی سے یہ حوالہ کھول کے پڑھ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا اعلان کہ میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا کوئی کیا بھی گاڑے گا میں انگریزی سرکار کا فرما بردار میں ان کا خادم تم جھوٹے الزام لگاتے ہو میرے پر لگاتے رو اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے انگریزی سرکار میری مالک ہے وہ جو فیصلہ کرے گی اگر مجھے سزا دے کر مار بھی دے گی تو اس کو اختیار ہے میں انتہائی فرما بردار ہوں انگریزی سرکار کا دلائل کا چواب دلائل سے دیجئے دلائل کا چواب تانوں سے گالیوں سے جھوٹے الزامات سے نہ دیجئے کہ آپ شیشے کے محل میں بیٹے ہیں اور پتھر ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں ہم قبروں کی پوجہ سے منع کرتے ہیں امام پرستی سے منع کرتے ہیں پیر پرستی سے منع کرتے ہیں ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے جرت ہے ان دلائل کے جواب دلائل کے بجان میں دیجئے اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہوگے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے